کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک مسالہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کے سرخ ریشوں کی تصویر بھی دیکھی ہو۔ اس مسالے کی معمولی سی مقدار بھی ذائقے پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ تو کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ہے زافران جسے سرخ سونا بھی کہا جاتا ہے۔ کروکس سیٹیوس نامی پودے کے ارغوانی رن کے پھولوں سے حاصل ہونے والا زافران دنیا کا مہدہ ترین مسالہ ہے۔ تو یہ اتنا مہدہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ اس کے حصول کا طریقہ کار ہے جو کسی بھیانک خواب سے کم ثابت نہیں۔ اس مسالے کو پھولوں سے ہاتھ سے نکالا جاتا ہے اور ہر پھول میں عموماً تین ریشے ہوتے ہیں تو زافران کی چار سو پچاس گرام کے لیے لگ بھگ پچھہتر ہزار پھولوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پھول دنیا کے مخصوص حصوں میں ہی اگایا جا سکتا ہے اور وہ بھی ہر سال محض چند ہفتوں کے لیے تو اس مسالے کا حصول کافی مشکل ہوتا ہے۔ جب زافران کو چن لیا جاتا ہے تو یہ مسالہ بہت نازک ہوتا ہے اور بہت زیادہ احتیاط سے کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جس کے باعث بھی یہ کام بہت پیچیدہ اور مہمرا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد زافران کو برطنوں میں پھیلا کر رکھا جاتا ہے اور کوئلے کو دہکا کر سست روی سے خوشک کیا جاتا ہے۔ یہ بھی کافی وقت طلب کام ہے جبکہ کافی خرچہ بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خالص زافران کی چار سو پچاس گرام مقدار دو ہزار سے دس ہزار ڈالرز کے درمیان فروخت ہوتی ہے۔ دنیا کا مہندہ ترین مسالہ کھانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جس سے غزہ کا ذائقہ اور مہد بہترین ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر چاول سے پکے پکوان جیسے بریانی کے لیے بہترین ہوتا ہے۔